موسیقی 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 بے کرہنگے آجادی 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 نرسی سے آجادی 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 بے اے سے آجادی لوگوں کا آج یہاں پر خبھلے کا مقصد ہے کہ برہ دیش کے اندر ہم یہ سندیش جینا چاہتے ہیں چھپیس جنوری کے دن ہمارے دیش کو ملا تھا ہم نے خود اپنے آپ کو دیا اس کے اوپر سب سے زبردست حملہ ہے یہ جو سنکار کہہ رہے ہیں پہلی بار وہ نے ناگرکتا کے سوال کو دھرم کے ساتھ جوڑا ہے ہمارا جو سمکتان ہے وہ دھرم کو ناگرکتا کے ساتھ کہیں بھی نہیں جوڑتا ہے کہیں بھی دھرم ناگرکتا کا آدھار نہیں ہے لیکن یہ جو سی اے لائے ہیں اس نے وہ سی اے لائے دھرم کو ناگرکتا کے ساتھ جوڑ کر کے ہماری جو سمکتان کی دھرم نرکش آتما ہے اس کو ہی ختم کرتا ہے کہ یہ ایک بڑا پیاس ہے اور اس حالت میں ہم نے کوئی یاد کرنا چاہیے کہ آر ایس ایس نے کبھی بھی ڈاکٹر امبیتکر کا سمیدان مانا نہیں ہموں نے انیس سو پچاس میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمیں سویکار نہیں ہے یہ سمیدان ہمارے لئے تو قانون ہمارے لئے تو نیا اشاست منوس رتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کینڈری کی مودی سرکا جب سے ریش کی شاشن میں آئی ہے تب سے لگاتار دلیتوں پر آدھی واصلوں پر عقلیتوں پر پچھڑوں پر عقلی پچھڑوں پر ہر طبقے کو پر میں آتیا چاہتا ہے اور اسی کا ایک پرنام ہے کہ سی اے جیسے پردوشیوں کے لئے قانون بنا کر کے اب دیش کو یہ توڑنے کی سالی شرچ رہے ہیں اس سے دیش کی عام عوام نے بیہار کی عام عوام نے ٹھان لیا ہے کہ اس قانون کے خلاف ایک دوسری طرحات پکڑ کر ہم دیش کو دیش کے یہ جو کشاشنی دیوستہ کے جو مالک مختار بن کر بیٹھے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیش میں جنرل ڈائر کا قانون نہیں چلے گا دیش میں بابا صاحب ہی میرا آم بیٹکر کا قانون چلے گا اور اسی لئے عام عوام آج سرکوں پر ہاتھ سی ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہے اور بتا رہیے کہ ہم اس کالے قانون کے ویروت میں ایک ساتھ اور ایک چھوٹ ہیں یہ کل 26 تاریخ گنتنتر دیوست ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سمبیدھان کے اوپر اس کی جو آتما ہے اس کے اوپر جبردست ہملا اور کوئی نہیں اس خود سرکار کر رہی ہے تو یہ کانون ابھی آنم فانم میں پاریت کر دیا گیا یہ دیش کو بانٹنے والا کانون ہے ہمارے سمبیدھان میں کسی طرح کے بھیدھواب کے لیے کوئی زگا نہیں تھی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن ناغرکتہ کی پریباستہ کرتے ہوئے آج وہ اس میں دھرم کو گزا رہے ہیں اور مسلم کے خلاف گیر مسلم کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھیدھواب ہمیں بلکل منظور نہیں ہیں چاہے دھرم کے نام پر ہو چاہے جاتھی کے نام پر ہو چاہے پروش اور مہلاؤں کے بیچ میں ہو چاہے بھاشا کے بل پر ہو ہندوستان میں ہمیں یہ بھیدھواب کانون کے مرچے پر سمبیدھان کے مرچے پر بلکل منظور نہیں ہے دوسری بات یہ جو انرسی ہے اور انرسی جب آسام میں آیا انیس لاکھ لوگوں کے نام بہار ہو گئے اب وہ انپی آر کی بات کر رہے ہیں اور انپی آر کے جریعے انرسی کو لاغو کرنا چاہتے ہیں یہ انرسی ہو اور انپی آر ہو یہ عام لوگوں کی ناغرکتہ سے عام لوگوں کو بیداخل کرنے کی ساجش ہے عام لوگوں کی ناغرکتہ چھنے کی ساجش ہے کوئی ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے کوئی ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے اس میں فسیں گے گریب لوگ اس میں فسیں گے مزدور اس میں فسیں گے مہلائیں اس میں پھسیں گے تمام وہ لوگ جن کے بھومی ہین لوگ جن کے پاس کاغذ نہیں ہیں اس لیے یہ بہت بڑی ساجیش ہے اور جس کو بھاجبہ والے رسس والے لوگوں کو برگلا رہے ہیں کہہ کر کے کسی مسلم لوگ بڑھوک کر رہے ہیں مسلم لوگ پریشان ہیں ہندو کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو قانون بنا ہے اس قانون میں جب سرکار سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیس سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمیں ناغرکتہ دینی ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو ناغرکتہ مانگ رہے ہیں سرکار نے کہا 33 ہزار تو 33 ہزار لوگوں کو ناغرکتہ دینے کی بات ہے اور دوسری طرف اکیلے آسام میں 19 لاکھ لوگوں کو باہر کیا گیا دیش کے پیمنے پر اگر اینارسی لاغو ہوتا ہے یہ سمجھنا کٹھن نہیں ہے کہ سنکھا لاکھوں میں نہیں کروڑ میں ہوگی کم سے کم پانچ کروڑ لوگ ایک طرف آپ کروڑو کروڑ لوگوں کی ناغرکتہ چھین رہے ہیں دوسری طرف اپس یہ ایک ایک جھنجھنا تھمارا ہے کہ ہم 33 ہزار لوگوں کو ناغرکتہ دیں گے اور عام ہندووں کو برگلہ رہے ہیں بیہار کے گریبوں کو بیہار کے لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ بیہار کے جو بھی لوگ اینارسی سے چھٹیں گے ان کو ناغرکتہ نہیں ملے گی کہ تو افغانستان سے نہیں آئے ہوئے ہیں وہ بنگلہ دیش سے نہیں آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے نہیں آئے ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں لوگوں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آج اسی لیے سمبیدھان کی رکشہ کے لیے اور اس دیش میں آج سرکار جالیہ والا باق کے ترش پر راج کرنا چاہتی ہے ہم نے تو کہا ہے کہ جالیہ والا باق کے ترش پر اگر راج کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم شاہین باق کے ترش پر اس کا چباب دیں گے تو فلال اتنا ہی تمام ایسے خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں بیہار اور جھاٹکھن کی تمام خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں موسیقی